مرسکار مددے کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوج منو مدر پردیش میں آپ مدرسوں کو لے کر راستی اعبال ادھکار سررکشن آیوگ کے ادھکش کے بیان کے بعد گھماسان مچا ہوا ہے عالم یہ ہے کہ راستی اعبال ادھکار سررکشن آیوگ اور اسکول سکشہ منتری آمنے سامنے ہو گئے ویتے شکروبار کو راستی اعبال ادھکش پرینک کانونگوں نے مدر پردیش کے مدرسوں میں 9,417 ہندو بچوں کے پڑھنے سے جڑے آنکڑے جاری کرتے ہوئے سرکار کے ان بچوں کو سامن اسکولوں میں پڑھانے کا انرود کیا انہوں نے کہا کہ اسلامی سنستائیں سکشہ کے ادھکار ادھنیم کے انترگت نہیں آتے ہیں جس کو لے کر اسکول سکشہ منتری ادھے پرطاب سنگھ نے پریانک کانونگوں کے آنکڑوں پر سوالیا نشان لگاتے ہوئے ان آنکڑوں کو تتہین بتایا جس پر راستی اعبال ایوگ کے ادھکش پریانک کانونگوں نے کہا کہ میرے منتری کو سلاح ہے کہ اپنے افسروں کی لگام کھیچیں کیونکہ وہ سرکار منتری کو گمرا کر رہے ہیں جو آنکڑے جاری ہوئے ہیں ان میں پڑھانے والے ہندو بچوں میں جو آنکڑے جاری کیے گئے ہیں اس میں انہی کے ادھکاریوں کے ہستاکشر ہیں منتری مدرسوں کا جب نرکشن کریں گے تب انہیں سمجھ میں آئے گا ابھی تو انہوں نے کیا نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ مدر پردیش کے مدرسوں میں ہندو بچوں کے پڑھنے کا جو آنکڑا ہے وہ لوگ سکشن سنچنالائے کی اور سے جاری آنکڑے سے ملتا ہے اس میں تدکالین آئکتہ انبا شراستہ مہیلہ ایمان بالکرلین آئکتہ رام راو بھونسلے اور اجے کٹسیاریا نے یہ استاکشر کیا ہے اب لوگ سکشن سنچنالائے کی اور سے جاری آنکڑوں پر بھی گوھر کر لیتے ہیں مورینہ زلے میں اڑ ست مدرسے ہیں ان میں دو ہزار سر سٹھ ہندو بچے پڑھتے ہیں بھنڈ زلے میں اٹھتر مدرسے ہیں ان میں سے اٹھارہ سو سے بارہ ہندو بچے پڑھتے ہیں دیوہ زلے میں ایک سو گیارہ مدرسے ہیں جہاں چودہ سو چھبیس ہندو بچے پڑھتے ہیں گناہ زلے میں اٹھائیس مدرسے ہیں جہاں پر چھہ سو چوہسٹھ ہندو بچے پڑھتے ہیں اور اشوک نگر زلے میں پچیس مدرسے بتائے گئے ہیں جہاں پر چھہ سو چھوالیس ہندو بچے پڑھتے ہیں آج اسی مدن پر بستار سے چرچہ ہوگی چرچہ کے لیے میرے ساتھ کچھ مہمان جڑ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو سنوائیں گے راستری عبال ادھکار آئیوک کے ادھکش پریانک کانونگو کا بیان لیکن اس سے ایک جڑی ہوئی خبر آپ کو بتا دیں آپ کو یاد ہوگا کہ خود راستری عبال ادھکار آئیوک کے چیئرمن پریانک کانونگو رائسین گئے تھے رائسین میں انہوں نے سوم ڈسلدی پر چھاپا مارا جہاں 69 بچے ناوالک تھے جو فیکٹری میں کام کر رہے تھے راج سرکار نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے 20 دنوں کے لیے سوم ڈسلدی کا لائسینس نلمبت کر دیا ہے بال مزدوری معاملے میں سرکار نے بڑی کاروائی کی ہے نشت طور پر یہ بڑی کاروائی ہے ایک بڑا سنکیت جائے گا سنکیت اس بار کو لے کر بھی جائے گا کہ یہ واقعی ڈاپٹر مہن یادب کی سرکار ہے اور اگر کہیں پر کچھ بھی اس طرح کی ستی دکھائی دیتی ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی اب ہم چرچہ کر رہے تھے اپنے اس وشے کی جس میں مدر سے ہندو بچے مسلم بچے ان کے آنکڑے منتری کو گیان ہے کہ نہیں یا پھر جو بات کر رہے ہیں پریانک کانون کو وہ صحیح یا نہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پریانک کانون کو کیا کہتے ہیں ایک بار سن دیتے ہیں سروی کریے انفورچنیٹ ہے کہ مدی پردیش کا اسکول شکشہ شکشہ بھاگ اس اور ایک دم اداسین ہے اور ان سے کوئی بھی ہم کو سکار آتما کتر آج تک اس بارے میں نہیں ملا مدی پردیش کے اسکول شکشہ بھاگ کو اس دشاہ میں سکریتہ سے کام کرنا چاہیے بچوں کو دھرم کے چشمے سے بیکنا بند کرنا چاہیے سبھی بچوں کو سمان روپ سے دیکھ کر سبھی کو شکشہ بھلے اس دشاہ میں کام کرنا چاہیے ہم کو آج بھاگ نے یہ بتایا کی سترہ سو پچھپن مدر سے ان کے پاس پنجک رہے تھے پور میں انہوں نے ہم کو پندرہ سو پانچ مدرسوں کی جانتاری دی تھی لیکن آج انہوں نے بتایا کہ سترہ سو پچھپن مدر سے ان کے پاس پنجک رہے تھے اور نو ہزار چار سو سترہ ہندو بچے ان مدرسوں میں پڑ رہے ہیں نو ہزار چار سو سترہ نائن فور ون سیون مدر پردیش مدرسہ بورڈ کی اس تھاپنا کا جو ادینیم ہے وہ مدرسہ کو پریبھاشت کرتے وقت یہ ساف ساف بتاتا ہے کہ مدرسہ وہ سنسطان ہوں گے جہاں اسلامی دھارمک شکشہ دی جانی چاہے شکشہ کا ادھکار کانون یہ تھوڑی سی باریک اور کانونی بات ہے شکشہ کا ادھکار کانون کی دھارہ ایک مدرسہ کو شکشہ کا ادھکار کانون کے دائرے کے باہر کرتی ہے ہمارے پاس جو جانکاریاں ہیں ان کے انوصار ان ڈیڑ ہزار سے زیادہ مدرسوں میں جو شکشہ تھے وہ بیٹ ڈیٹ کوالیفائیڈ نہیں وہ ٹیچر ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ کوالیفائیڈ نہیں ان مدرسوں میں انفرہ اسٹرکچر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایٹ کے مینڈیٹ کے اکارڈنگ نہیں ان مدرسوں میں سیفٹی اور سیکیورٹی کے انتظام مانکوں کے انروپ نہیں ہیں ایسے میں ایک بڑی سنکھیا میں بچوں کو وہاں رکھنا ایک اپراد اور ہندو بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا تو ایسا اکشم میں کام ہے اس کو تتکال صدھار کرنے کے لیے میں مدی پردیش سرکار سے آگرہ کرتا ہوں کہ تتکال ہندو بچوں کو مدرسوں سے باہر نکالنے کی کاروائی کریں یہ اوش شمبھاوی ہے ہم کو سرکار بار بار یہ اتر دیتی ہے جب آپ لوگ سرکار سے اس بارے میں ان کا ورزن مانگیں گے تو وہ ہو سکتا آپ کو بتائیں کہ ہم مدرسوں میں ان سی آئیٹی کی کتابیں بڑھاتے ہیں آپ نے سن لیا کہ آخر کیا کہہ رہا ہے پریانگ کانون کو پریانگ کانون کو اس بقت تک کیندر کے پرتلی ہے اور یہ کہیں کہ راستی عبال آئیوک کے عددکش بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مدرپردیش کی سرکار پر ہی اگر وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مدرپردیش کی سرکار نے ان باتوں کو لے کر دھیان نہیں دیا تو اسے کیا سمجھیں آپ کو گرافک کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ ایک آخرگر پردیش میں اسکول سکشہ منتری راو عدی پرتاب سنگھ نے ایک خوار کو دیئے بیان میں کہا اسکولی سکشہ منتری عدد پرتاب سنگھ نے پریانگ کانون کو کے آنکڑوں پر سوالیا نشان لگاتے ہوئے اسے تتہین بتایا انہوں نے کہا کہ وہ آنکڑے جاری کرنے سے پہلے اپ ڈیٹ نہیں تھے کون پریانگ کانون کو آئیوک عددکش کے پاس صحیح آنکڑے نہیں تھے وہی راستری بال آئیوک کے عددکش پریانگ کانون کو نے کہا ہے کہ میری منتری کو سلا ہے کہ اپنے افسروں کی لگام کھیچیں کیونکہ وہ منتری مہدہ یعنی کہ ادھے پرتاب سنگھ کو گھمرا کرتا ہے جو آنکڑے چاری ہوئے اس میں انہی کے افسروں کی اسطاکشر ہیں منتری مدرسوں کو جب نیرکشن کریں گے تب انہیں سمجھ میں آئے کیونکہ منتری مہدہ نے تو ابھی تک نیرکشن کیا ہی نہیں ہے پھر وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں راجی سرکار کو سکاراتمک ڈھم سے آئیوک کی ریپورٹ کو لینا چاہیے رحیم کا ایک دوہا ہے کہ نندک نیارے راکھیے آنگن کٹی چھوائے بین پانی سابون بینہ نرمل کہے سوہائے ہم سے جانکاری منتری لیتے رہیں گے تو ان کا سبحاؤو تھوڑا تھنڈا رہے گا یعنی کہ پریانگ کانونگو نے سکشہ منتری پریانگ کانونگو نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ جو بیان دے رہے ہیں آپ کو اپنے بیباگ کی ہی جانکری نہیں ہے اور بینہ بیباگ کے جانکری کہ آپ گلت آنکڑے دی رہے ہیں تب جبکہ آپ کے عدیقاری نہیں یہ آنکڑے دیئے ہیں اور وہ ریپورٹ ان کے ہستاکشر کے ساتھ سارے ہیں سنگیتا شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہے سنگیتا شرمہ کیا کہی گیا دیکھیں منوت جی میں نے جو آپ کی بات بھی سنی پریانگ کانونگو جی کی بھی سنی ہے اور ساتھ میں منتری جی کی بھی باتوں کو سنا ہے تو تینوں کی باتوں کو سننے کے بعد تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سرکار کو مدیبردیش کے سرکار کو سکشہ منتری جی کو اور پریانگ کانونگو کو انٹرسپیکشن کر لینا چاہیے کیونکہ پریانگ کانونگو جی جو بول رہے ہیں کہ ہندو بچوں کو باہر نکالنا چاہیے یادی آپ سبھی کو سکشہ کا ادھیکار دے رہے ہیں اور اس دیش پر جتنے بھی بچے ہیں وہ ہمارے دیش کا بھوش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی سکشہ ملے تو یادی آپ ہندو بچوں کو نکال رہے ہیں اور وہاں پر 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 سکشہ نہیں دی جارہی ہے تو مسلم بچوں کو بھی نکالیں اور انہیں بھی اچھا سکشن دے اگر سرکار کی مانتہ پرابت سرکار جیسا کی بتا رہے ہیں کانونگو جی کہ سرکار سے مانتہ پرابت نہیں ہے ان سی آر ٹی کی کتابیں نہیں ہیں وہاں پر اور ایفیلیٹیڈ نہیں ہے وہ یہ وہاں پر بی ایڈ کے ٹیچرز نہیں ہیں تو اس طریقے کی جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ان سکشہ ملتری جی کو سب سے پہلے استیفہ لے لینا چاہیے ان کو کہ مردی پردیش پر بیس سالوں سے ان کی سرکار ہیں اور بیس سالوں سے اگر 9,417 یہ باقڑا بتا رہے ہیں اتنے سٹوڈینٹ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اگر دوسرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں دوسرے دھرم کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں اور وہاں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ سرکار تو انہیں فنڈ دیتی ہے سرکار تو انہیں سویدھائیں اپلبد کراتی ہے مدی پردیش کے سرکار سبھی مدرسوں کو تو کیا سرکار کے یہ دائیت بھی نہیں ہے کہ وہاں کی مانیٹرنگ بھی کروائیں یہ تو پوری بات ہو گئی کہ دونوں آپس میں مل کر اس مدے کو جنتہ تک پہنچا رہے ہیں اور اس پر کاروائی کرنے جیسی کوئی بات نہیں لگی بڑا بشہ ہے مدرسوں میں جو جانکاری آ رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 9,417 بچے ہندو پڑھ رہے ہیں اور پریانک کانونگو نے کہا ہے کہ مدرسوں کا ایک الگ ایکٹ ہے اور وہ ایکٹ بتاتا ہے کہ یہ عام اسکولوں سے الگ ہے یہاں پر اسلام کی سکشہ دی جاتی ہے اور آر ٹی ای کا جو ایک قانون ہے اسے قانون میں مدرسے نہیں آتے ہیں تو جب اس قانون میں مدرسے نہیں آئیں گے تو تمام جو سویدہ ہیں وہ اس سے الگ ہو جائے گی تو آپ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس کو وہ سویدہ نہیں مل پا رہی وہ ایجوکیشن نہیں مل پا رہی ہے اور اگر وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں تو شاید ایک چنتہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں وہ اسلام کی سکشہ تو نہیں لے رہے ہیں جیسے دمو کے ایک سکول میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ان سے نماز پڑھائی جاتی تھی اور جو ہندو لڑکیاں تھی ان کو برکے میں آنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہندو بچے ہیں اور ایک بڑا نیٹورک ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے اٹھارہ سال میں بیس سال میں بی جے پی کی سرکار نے سکشہ میں بہت اچھا کام کیا ہے تو ایسی کیا مجبوریان پڑی کہ ہندو بچوں کو مدرسوں میں پڑھنا پڑھ رہا ہے سنگیتہ جی دیکھیں یہی تو سوال ہے منو جی کہ ابھی ہم جو سوم ٹسلری والا معاملہ دیکھ رہتی کہ شراب فیکٹری میں اسکول بچ سے بچوں کو لے جائے جا رہا تھا اب یہ بتائیے کہ یہ تو شرم کانون کا جو بیروت تھا اب اس کے باوجود بھی یہ ان بچوں کو اسکول بچ سے لے جا کر ان سے جو شراب فیکٹری میں کام کروا رہے تھے تو یہ ان بچوں کی مجبوری تھی ان کے ماتا پیتا کی مجبوری تھی اور مجبوری یہ تھی کہ ان کی گریبی تھی وہ آردھیک روپ سے سکشم نہیں تھے ان کو اناج نہیں مل رہا تھا دو وقت کا بھوجن نہیں مل رہا تھا اور اپنی مجبوری کے کارن وہ اپنے بچوں کو سوم ٹسلری پہنچا رہے تھے کانون کا اولنگھن سوم ٹسلری کر رہا تھا جس کا آج لائسنس نرست کر دیا گیا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس کی مجبوری ہے پڑھانے میں پیرنٹس بچوں کو بھیج تو رہے چاہے وہ ہندو کے بچے ہو چاہے مسلم کے بچے ہو اور پیرنٹس ان کو بھیج رہے ہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کیوں کیوں کی مجبوری ہوگی کیونکہ سرکار نے سی ایم رائے سے اسکول کھولے ہیں سرکار نے بہت بڑا چڑھا کر پر ویجیاپن کیے ہیں پر ریال استیتی جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے یہ سمویدہ سکشکوں کو بھڑتے ہیں پھر انہیں آندولین کرنا پڑتا ہے کہیں سوچالے نہیں ہے کہیں انفرسٹرکچر نہیں ہے مطلب پوری طریقے سے سکشا کی جو استیتی ہے وہ مدی پردیش کی سب سے دینی ہے شاسکی اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے ہیں ایک آپ کو میں بیراغڑ کے اسکول کا معاملہ بتاتی ہوں بیراغڑ میں ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر ایک بچی روج اسکول جاتی ہے وہاں کبھی ٹیچر نہیں آتے ہیں نہ کوئی بچے آتے ہیں کیونکہ وہ اس آشا میں جاتی کہ شاید آج سر آئیں گے اور آج پڑھائیں گے تو جب مدی پردیش کے اسکولوں کے ایسے حالات ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ماتا پتا کی پیرنٹس کی مجبوری ہے کہ انہیں کہیں بھی لے جا کر اپنے بچوں کو سکشا دلانا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکشید ہو ایک بڑی بات ہے لیکن لیکن منتری بلکل سنگیتہ جی یہاں پر منتری اور پریانک کانون کو ایک دم آمنے سامنے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں ادھر پتاپ سنگ کہتے ہیں کہ صاحب راستری بال ادھکار آئیو کے ادھکش کو جانکاری نہیں ہے ان کے جو آنکڑیں وہ جھوٹے ہیں پریانک کانون کو کہتے ہیں کہ بھئیہ نندک نیارے راکھ لیے جو کم سے کم آپ کو بستو سدھی کو بتائیں کیونکہ آپ ابھی تک سکولوں میں گئے نہیں ہیں آپ نے نیرکشن نہیں کیا ہے اور آپ نے نیرکشن نہیں کیا اور جو سلیٹ آپ کو پکڑا دی ہے جو کتاب آپ کو ادھکاریوں نے پکڑا دی ہے اسی کتاب کے بھروسے آپ بیان دے رہے ہیں میرے ساتھ ہتیندر بدولیا ہے ہتیندر بدولیا ایک آکڑا دیا پریانک کانون کو انہیں ایک آکڑا دیا اور وہ آکڑا بتاتا ہے کہ قریب نو ہزار کے آس پاس بچے ہیں ہندو بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ عاروب لگا جا رہے ہیں بستو ستھی کیا ہے یہ آکڑا کپکا ہے کیونکہ پریانک کانون کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے آئکت ہیں انہیں نے دیئے ہیں آپ کے ادھکاریوں نے آکڑے دیئے ہیں کیا اس ستھی ہے دیکھیں منو جی یہ جو معاملہ ہے جس بیان کو لے کر بات کی جا رہی ہے اور جناپڑوں کو لے کر دونوں کے بیچ میں جو یہ غلط فہمیا کہہ لیجئے یا تقرار ہے وہ بہت غمبیر مددہ ہے ہم نے آج اشوک نگر پہ اس کو لے کر گراؤنڈ ریالٹی چیک کی ہے تو اشوک نگر میں جو اخوار کے حساب سے جو بات کی جا رہی ہیں اس میں پچیس مدرسوں کی بات کی جا رہی ہے پورٹل پہ یہ بائیس کی سنکھیہ درس کی جا رہی ہے بڑی ویڈمبنا کی بات ہے سکھا بواق کے تمام سارے بڑے عدیقاریوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ اس پر جانکاری نہیں تھی پہلے کہہ رہے تھے کہ چہوڑا مدر سے ایسی ہیں جو سکھا بواق چنچالیت کر رہا ہے دس مدر سے ایسی ہیں جو مدر سب اوٹ سے آ رہے ہیں مگر اقیقت اس تھی جب آن پیپر نکالی تو یہ بائیس مدر سے ہیں اور ان بائیس مدرسوں میں اگر چھاتر سنکھیہ کے حساب سے بات کریں گے پریانک کانونگو کے حساب سے کہ 523 بچی ہے سکننگر میں ہندو دھرم کے ہیں جو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ 797 800 میں سے 523 یعنی کہ لگ بگ 60% سے زیادہ بچے ہندو یہ اسمبف سی بات ہے کیونکہ اس کو لے کر پرسنلی کئی سارے الگ الگ جو مدرسیں ہیں ان سے سمپر کیا تو ہندو بچے ہیں یہ کنفرم ہوتی ہے جیسے ایک مدرسہ جس پہ ہم نے ابھی بات کیا جس کے کچھ درسی ہمارے بیچ میں ہے وہ اپنے 33 بچے بتا رہا ہے اور اس میں سے 9 ہندو بچے بتا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور دوسرے مدرسے سے بات چیت کی وہاں 64 بچے ٹوٹل درج ہیں اور ان میں 18 بچے ہندو ہیں یعنی کہ آکڑے کو لے کر جو گفلت بنی ہوئی ہے وہ سکھا بواب اور راشتیبال آیوک کے بیچ میں ہیں مگر ان سب کے آکڑے کے حساب سے بھی اگر بات کی جائے تو 25% بچے تو ابھی جو پرارمبی طور پر جو ریپورٹ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس میں آ رہے ہیں اور یہ آکڑا جو آپ بتا رہے ہیں اکبار کے حساب سے وہ پچھلی بھی سیکشنک ستر کا ہے اور اس سیکشنک ستر میں یہ آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ مدرسوں سے جوڑے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ آکڑا ضرور بڑھے گا اس بار اب مددہ آتا ہے کہ کیا یہ بچے ہو سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس آکڑے پر بلکل ویریفیکیشن کرانا پڑا ہے کہ بہت ایک ستھیاپن بہت جروری ہو گیا کیونکہ بائی فرگیشن نہیں ہو پا رہا ہے ابھی ہم نے تمام سارے پریاز کیے کہ ان آکڑوں کو جو ساستو سنٹان میں ان میں یہ نکال پائیں کہ دوسرے درب کے ہیں کتنے درب مگر اس پر بڑی بات آپ کو بیچ میں یہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ والا دیکار کو لے کر بھی کام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں تو یہ بہت بڑا مددہ بننے والا ہے اگر یہ سنکھیا یہاں آتی ہے اور جس طرح سے پریانگ کانون کے انہیں معاملہ اٹھایا ہے راشتی ادیت سے انبالا یوکی نے تو وہ بہت بڑا مددہ ہے کیونکہ ان سارے بچوں کو اگر یہ سنکھیا ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ایک پرٹیگولار سکننگر نے آ رہی ہے ٹوٹل درج بچوں سے اور ان کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ بچوں کا جو شروعات کا نیسرگیت صبح ہوتا ہے جو دھرم کا اپنا ان کا دیکار ہوتا ہے اس کے بلکل خلاب جائے گا کیونکہ بھلے ہی وہ کتاب ہے سرکار کے دوارہ جو ہے اپلیٹیڈ ہوں مگر اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی درستوں کو کہ ایک پستک اس میں دین سے سمبندی بھی رہتی ہے جس پر ابھی بھی کام کیا جا رہا ہے مدرسوں میں دھرم کی سکچہ بقاعدہ دین کی سکچہ اس پستک کے معجم سے پڑھائی جاتی ہے اور سارے مدرسوں میں اس کی پڑھائی ہوتی ہے یہ بہت اسپشٹ بات ہے مگر ابھی اسپشٹ اس لیے نہیں کر جا رہا کمکہ انہوں نے اس بات کو اس طرح سے اپنی طرف سے بتانے کا پریاس کیا کہ جب ہندو بچے آتے ہیں اس کے پہلے اسکول لگنے سے پہلے اس کتاب کی پڑھائی مسلم بچوں کو کرا دی جاتی ہے تو یہ کیا سمبھگ ہو پائے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپی یہ تو زمینی حقیقت پتا کرنا پڑے گی لیکن آپ جن آنکھڑوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو آنکھڑے دکھائی دے رہے ہیں جس کا ذکر پریانک کانون کو کر رہے ہیں وہ آنکھڑے حقیقت سے پرے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر پریانک کانون کو اس پتر کا حوالہ دے رہے ہیں جو پتر مدر پدیش کی سرکار کے دوارہ یہ ان کے ادھیکاریوں نے لکھا ہے تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی ستھی ہو جائے گی کیا فرضی ریپورٹیں بن نہیں ہیں اور ادھر پردیش کے بڑے مشہور شاعر ہیں ادم بوڑوی صاحب ان کا ایک شیر بڑا اچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گاؤں کا رنگ گلابی ہے پگر تمہارے جو آنکھڑے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کتابی ہیں سنگیتا جی جی بلکل منو جی ہم نے تو بیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مدر پردیش کی بھاجپا سرکار کو انہوں نے آنکھڑوں میں ہی کرشی کرمٹ آوارڈ لے لیا تھا جیسے کی باد میں جانکاریں ملی تھی کہ شیورات جی آنکھڑوں کا کھیل کھیلا کرتے تھے اور کرشی کرمٹ آوارڈ لے کر آ جاتے تھے اور UPA گورنمنٹ انہیں دے بھی دیتی تھی آج استیتی ایسی ہو گئی ہے مدر پردیش کی کہ آنکھڑوں میں مدر پردیش کہیں پر بھی صحیح نہیں ہے ہر جگے آنکھڑے ان کے غلط پائے جاتے ہیں یہ جب NCRB کی ریپورٹ آتی ہے کہ اپرادوں میں مدر پردیش نمبر ہے مہلا آتیا چاروں میں نمبر ون پر ہے بچوں کی ٹریفیکنگ کے لیے نمبر ون ہے تو ہر کہیں جب نمبر ون آتا ہے NCRB میں تب مدر پردیش کی سرکار کے آنکھڑے اس سے اولٹ ہوتے ہیں اور بھاچپا پروکتہ ہم سے بحث کرتے ہیں تو جب یہ سرکار جو NCRB کے آنکھڑے ہیں ان پر یقین نہیں کرتے ہیں خود کے بنایا ہے وہ آنکھڑوں پر یقین کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کینڈری میں بھی ان کی سرکار ہیں مدر پردیش میں بھی ان کی سرکار ہیں اور ڈبل انجن کی سرکار آپس میں یہ دیس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر میڈیا پر آ کر اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں منتری جی اور ادھکار کانون کے ادھیکش جو ہیں کانون گو جی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ جنتا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں مجھے یہ جانتا رہی چاہیئے تھی کیونکہ اس نے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دھرووی کرنا چاہ رہے ہیں جنتا کے بیچ پہ ایک ماہول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یادی آپ کو کاروائی کرنا ہے تو کریے نا سرکار آپ کی ادھیکاری آپ کے ہیں کانون آپ کا ہے سخ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بیان دے دے کر ٹی وی پر پیپر پر بتا کر کیا جاہیر کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کاروائی کیجئے آپ دیکھیں سون پر جی اس بیچ ایک ایکسپرٹ ہے ہمارے سامنے ان کا ہم ایک بار بیان سن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بہت ساری باتیں مہتفون کی ہیں بشیر شد ایکٹ کیا کہتا ہے کہ ایکٹ کے انسار اس پرکار کے جو بچے ہیں ایسی سنستاؤں میں مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ RTI ایکٹ جو لاغو ہوتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن جو RTE ایکٹ ہے اس کے تحت NCRT کا سلیبس چلنا چاہیے وہاں کوئی دھارمیک سکشہ والے بچے نہیں پڑھائے جانے چاہیے مدرسوں میں چونکہ دھارمیک سکشہ بھی دی جاتی ہے اس میں اردو پڑھائی جاتی ہے اس پرکار کے بچے وہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ ایکٹ کا سیدھا سیدھا اُلنگن ہے اگر یہ بچے وہ ہیں جو ان کے پریواروں سے الگ رہ رہے ہیں پریوار ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ابھی جو جے جے ایک لاغو ہوتا ہے تو جے جے ایکٹ کے دھارہ 41 میں اگر ریسٹریشن ہے اس سنسطہ کا تو وہ بچوں کو رکھ سکتے ہیں اگر ریسٹریشن نہیں ہے تو ان بچوں کو وہاں پہ آپ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں اتہ اس پرکار کی جو سنسطہ ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایکٹ کے ویرود ہے اس میں جو بھی کاریوائی ہونی چاہیے لیکن چونکہ ورش پتھرکار ہتیندر بھدولیا ہے اور خود بھی وہ اشوگ نگر کے CWC کے سدہ سے بھی ہے اتہ اندر ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تو ایکٹ کا سیدھا سیدھا انگن ہے لیکن جب مددی پدیش میں جگہ جگہ اسکول ہیں اور اسکول کے نام پر بھی بہت سارے آوارڈ لیے گئے ہیں یہ بھی بتانے کی کوشش کیا گیا ہے کہ بھئی اسکول کتنا بہتر کام کیا اس کے بعد ہندو بچے کو ہندو لڑکے لڑکیوں کو مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا آن پڑی ہے مجبوری کیا آگئی ہے کہ ہندو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں جیسی منو جی ابھی ہم کرپا سنکر چطورویدی کو سن رہے تھے انہوں نے بیشے سکھ ہونے کے نا سے بہت اچھا مددہ اٹھایا ہے اور یہی مددہ آپ کے سوال کا حصہ بھی ہے دراصل یہ بات سمیدھان سے شروع ہوتی ہے بھارت کی سمیدھان میں سبھی مانورٹیز کو چاہے وہ علکھ سنکھوں کو میں مسلمان ہو چاہے کرسچین مسینری کے سکولوں ان سب کو اپنی دھارمک سکھا دینے کے لیے سکول چلانے کی انمتی دی گئی ہے مگر اب جو جی جی اکٹ کی بات کر رہے ہیں جی جی اکٹ کہتا ہے بچوں کے سربوستہ مد کیلئے ان کے دھرم کے حساب سے انہیں والکالے سمید سے ہی سکھا دی جانی چاہیے اب مددہ آپ کا اٹھتا ہے کیا ہندوستان میں یا مدیپردیش بھر میں سرکاری سکولوں کی دوسرے پرائیبیٹ سکولوں کی اس دیتی اتنی خراب ہے کہ انہیں منورٹی کے آلپسنکھیک لوگوں کے ادھارمک سکولوں میں سکھا لینا پڑا رہا ہے تو یہ بہت بڑا بسہ ہے اور اسوک نگر کے لحاظ سے کہیے گناہ کیا مدیپردیش کے ان دوسرے جگہوں کی بات کیجئے زن میں یہ آکڑا آ رہا ہے آکڑا بہت زیادہ بڑا آکڑا آیا کیونکہ میں نے جو آکڑا آبی ریپورٹ تیار کی ہے جس میں ایساگار چندیری اور مونگاولی سبی کے جو سنسطھاپک ہیں ان کے جو سنچالک ہیں مدرتوں کے ان سے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آکڑا لگاتار بڑھ رہا ہے آپ یہ دیکھئے وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ آگلا سیکشنک سکتر جب آئے گا تو پچاس پرسنٹ بچے ہندو ہوگے تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور سچھا بواق کے لیے تو یہ ڈوب کر مرنے والی ہے سنگیتہ جی تشٹی کرن کا آروپ تشٹی کرن کا آروپ کانگریس کو پر لگتا ہے لیکن یہاں بی جے پی کے ساشنکال میں قریب پریب لگاتار بیس سال بی جے پی کی سرکاروں کو ہو گیا اور ہندو بچے مدرسو میں پڑھ رہا ہے اگر آپ کی سرکار میں پڑھ رہے ہوتے تو اب تک دیش میں کیا مجھے لگتا ہے کہ پورے سنسار میں ہنگامہ کٹ گیا ہوتا بلکل بلکل صحیح کا منوچ جی ہاں ہاں کار بچا دیتے بھاچپا اور اتنا بڑا اسے مدہ بنا دیتی کہ ہم یہ سوچنے پر مجبورد ہو جاتے کہ اتنا بھی گلت نہیں ہو رہا ہے سکشہ دی جاریے تو ابھی سب سے بڑا فیلیور اگر کسی کا ہے منوچ جی تو وہ مدی پردیش کی سرکار کا ہے کینڈر کی سرکار کا ہے جسے ڈبل انجن کی سرکار کہا جاتا ہے پریانک کانون کو ابھی تک کیا کر رہے تھے اور اتنے سالوں میں اتنے مدی پردیش کے ہی اتنے جیلوں کو نکال کر انہوں نے مدی پردیش کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا ہے ایسے ان یہ راج ہے وہاں پر دیکھنا چاہیے اور سب سے پہلے تو سرکار کا دائد پہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں تو مانیٹرنگ کیوں نہیں کرتے ہیں اور مانیٹرنگ کرنا چاہیے کہ وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے صحیح پڑھایا جا رہا ہے غلط پڑھایا جا رہا ہے اور یہ سوچ بچار بلکل بھی کسی سرکار کو نہیں رکھنا چاہیے کہ ہندو کے بچے غلط پڑھ رہے ہیں یا مسلم کے سکشہ دونوں کو برابری کی دینا چاہیے سبھی ہندوستان کے بچے ہیں اور سبھی دیش کا بھوشے ہے تو سبھی کو اچھی سکشہ ملے یہ پراتمکتہ سرکار کی ہونا چاہیے اسے دھرووی کرنٹ کر کے سامپردائکتہ کر کے اس طریقے کو مدہ نہیں بنانا چاہیے اور مجھے اس پوری چرچہ میں جو پریانگ کانونگو اور منتری جی کی جو چرچہ ہے پوری طریقے سے یہ سمجھ میں آرہا ہے اس پشت طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ کیول یہ اس کو سامپردائکتہ کی اور لے کر جا رہے ہیں دھرم کی اور لے کر جا رہے ہیں پرنتو دھرم مدہ نہیں ہونا چاہیے اس دیش میں سبھی دھرم کے لوگ نواز کرتے ہیں اور سبھی بچے سکشہ لیکن ان سب کے بیچ ابھی تال میل ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہا ڈبل انجن کی جو سرکار ہے نا سنگیتا جی وہ ڈبل انجن کی سرکار میں تال میل ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ کیندر سے الگ شوار آ رہے ہیں اور مدبردیس سے الگ شوار آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بہت بہت شکریہ کریں گے سنگیتا جی آپ کا شکریہ ہم کریں گے ہتیندر کا جو وستار سے میں جان کری دے تھے اور ہتیندر ہم امیت کریں گے کہ اس پورے معاملے میں آنکھڑی جھٹائے جائیں کم سے کم حقیقت کو سامنے لائے جائے اور پتا چلے کہ منتری جی انویقی ہیں یا پھر پریانک کانون کو انویقی ہیں بہت بہت شکریہ مدی کی بات مدنے نمسکر